ملتان سے اہم خبر دے مسلم لیگ نون کا ملتان میں گیارہ مئی کو جلسہ کہلہ کوہنا قاسم باغ پر جلسے کی اجازت کے حوالے سے ڈی سی کو درخواست دے دی گئی ہے ظلہ انتظامی ملتان نے اجازت کے حوالے سے پولس خوکان سے ریپورٹ طلب کر لی جلسے کی سیکیورٹی سمیت امن و امان کے صورتحال کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی گئی مزید جان لیتے ہیں بھروٹ چیف ملتان ریزا ملک سے ریزا ملک بتائیے گا اس سے پہلے جمشید دستید نے بھی درخواستی کی جلسے کیلئے جی جمشید دستید نے بھی درخواست دی گئی اس میں پہلے چار مئی کے حوالے سے درخواستی جس سے بعد میں درخواست دی گئی کہ وہ اب جو ہے وہ درخواستی کے لیے دن تبدیل کہہ گیا ہے اور وہ مئی کو جو ہے وہ درسہ کریں گے اس حوالے سے 28 اپن کو جو ہے وہ پاکستان مسلمی نون ملتان کے جنرل فکر شیف تارک رشید جبی جب تھی کمیشنر ملتان کو اس درخواست دی گئی پاکستان مسلمی نون کے لیٹر پیٹ پہ جس پہ یہ کہہ گیا کہ یارہ مئی کو وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں کیلہ کھولا 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 اور اس حوالے سے جو تمام تر انتظامات ہیں اس کے لیے اجازت دی جائے جس پر جو درخواست ہیں وہ پولیس اس حکام کو بجوا دی گئی ہے اور پولیس سے اس حوالے سے سوال مجھے گئے کہ کیا وہ اس جلسے کو سیکیوریٹی فرام کریں گے کہ نہیں کریں گے اور کیا یہ ایک سارانہ ایونٹ ہے جو ہر سال مرکل ہوتا ہے اور دیگر اس جلسے کے حوالے سے انہیں امام کی جو رتحال ہے ان نقاط پر جو ہے وہ جلسے پولیس سے رپورٹ طلب کی گئی ہے